خبر کراہل سی جہاں پر کانگریس پارٹی کی زلہ محمدری ستین رسنگ گلچر نے ایم پی میں ہونے جا رہے چنابوں کے مدے پر ہم سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس پر پھنچ پر سرکار کانگریس کی پرچونڈ لہر سے ڈری ہوئی ہے اور بی جی پی پر کوئی ستانی نیتا بھی نہیں بچے ہیں اس لیے ہیلیکوپٹر والے نیتاؤں کو ایم پی میں بدھائک کا چناب لڑوایا جا رہا ہے اس بار جنیتا بدلاو اور بدلا دونوں چاہتی ہے کانگریس کو سرکار بننے جو آ رہی ہے پردیش میں سکھ حالی آنے والی ہیں ماما شیوراز تو خود یہ مان چکے ہیں کہ اس بار بدائیت ہے پردیش کو کرز میں لات کر کہہ رہے ہیں کہ چلا جاؤں گا تو بڑا یاد آؤں گا یاد تو آگے ہی کیونکہ یہ کرز جنیتا کو ہی چکانا ہے اور اس بار ستین رسنگ نے 250 سیٹوں کے ساتھ کانگریس کی پورن بہمت کی سرکار بننے کا دعویٰ کیا آج ہماری ساتھ جڑے ہیں چنابی چرچہ کرنے کے لیے بڑے راہ سے ستین سنگھ گرجہ جو کی کانگریس پارٹی کے جلہ مامنطری بھی ہیں اور ایک یوہ نیتا آئے اور گرجہ سماج کی ایک بہت بڑی شہر آئے ہیں ان کی راجنیتی کی بات کی جاتا ہو ہر چھوٹے بڑے پروگرام ساماج کی جو بھی پروگرام ہوتے ہیں دہار میں ایک ساماج ایک سانسکرٹک اور اس میں یہ اپنی میتھپور بھومکن رواتی ہیں ساتھین سنگھ جی آپ کا بہت بہت سوال ہے دھنیواز جی بکی جی کہ آپ نے پھائٹ سماج چار میں ہمیں آمنترت کیا ساتھین سنگھ جی چناؤ آنے والی ہیں کیا کہنا چاہتے ہو چناؤ کو لے کر آپ کانگریس پارٹی سے ہو کیا لگتا ہے اس بار کیا ہونے والا ہے جی چناؤ میں نشت روپ سے بدلاؤ جنتا چاہتی ہے اور اس بار پھول مون میں ہے جنتا کی جو بی جے پی کی جو برشتہ چاری سرکار ہے آپ جہاں پہ نواز کرتے ہیں وہاں سے بی جے پی سے ہی بدائک ہیں سیتا رام آدوازی جی کیا سیتا رام آدوازی جی کوئی کار نہیں ہے جس سے آپ پھروابیت ہو سکی ہوں پانچ سالوں میں نشت روپ سے سیتا رام جی ہمارے پڑوس کے ہی بدائک ہیں انہوں نے آج تک جا کے کسی بھی گاؤں میں چناؤ جیتنے کے بعد میں کسی سے سیتا رام نہیں کری اور آدوازی بستیوں میں بھی دیکھو کہیں پر بھی دیکھو پانی کی بیوستہیں بھی وہ پوری نہیں کر پائے ہیں جنتہ ایک دوسرے کی بوروں کا اپیوک کر کے اپنا کام چلا رہی ہیں رام نواز راوز جی ہیں یہاں سے پرتیاسی زیادہ تر لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوگی باجپاں نے ابھی تک بجائی پروپیدان سوا میں اپنا پرتیاسی نہیں ہوتا رہا ہے اس کو گھیرنے کے لیے بڑی تگڑی راج نیتی وہ کر رہے ہیں رڑنی تھی تیار ہو رہی ہیں کیا لگتا ہے اس بار باجپاں کیا رام نواز جی کو جیتنے دے گی جی رام نواز جی ایک شیر ہے اور مجھے نے لگتا کہ بکریوں کے گھرنے سے کبھی شیر کو گھرہ جا سکتا ہے رام نواز جی جوترہ دت جی کہ جلے جانے کے بعد میں آج مدھ پردیس میں اتنا بڑا چہرہ ہے کہ ان کے سامنے مجھے بی جے پی کا کوئی پرچاسی ٹکر کا دکھتا نہیں ہے نشتیت روپ سے رام نواز جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے بی جے پی ان سے ڈری ہوئی ہے ابھی تک انہوں نے اپنا چہرہ کلیر نہیں کر آئے کیونکہ ان کو پتا ہے رام نواز جی کو جنتا ست پر ست جنمت دے گی اور انہیں ہمارے چھیت کا بیدائک اور منتری کے روپ میں دیکھنا چاہے گی آپ ایک بڑے سماج سے ناتا رکھتی ہیں بیدان سوا میں گرجر سماج کی بوٹ بینگ بہت اہم ہوتی ہے وہ چاہتی ہے جس طرف ہو جاتی ہے وہ بیدائک بن جاتا ہے کیا سوچا آئے آپ کا سماج اس بار جی گرجر سماج کا یوگدان بلکل صحیح بات ہے کہ جس اور گرجر سماج اپنا جنمت دیتا ہے وہی بیدائک بن پاتا ہے گرجر سماج اس بار کونگریس پارٹی کے ساتھ ہے رام نیواز جی کے ساتھ ہے گرجر سماج کے ساتھ سرب سماج رام نیواز جی کو اپنا بیدائک بنا کے مانے گا اور گرجر سماج کی بلکل ست پرشت بھومی کا رام نیواز جی کے ساتھ رہے گی باجپا سرکار نے آپ کا جو سماج کئی ایسی جگہ ہیں جہاں وہ بن گرام میں نیواز کر رہے ہیں ان کو راجس گرام میں جونڈنے کے لیے آپ کے اتماع کار کیے کیا آپ کو ان کے کوئی کار کیا سے پرشت نہیں کر پائے جو آپ سرکار جانے کی بات کر رہے ہیں جی بی جے پی کا یہی تو ہے بی جے پی گوشنائی کرنے میں بلکل گوشنہ مسین کے روپ میں سیوراج جی کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی میں بھی ایک پرشن ان کے نام سے آیا تھا انہوں نے صرف جھوٹی گوشنائی کری ہے گرجروں کے تیس پینتیس مجرہ ٹولے گاؤں ہیں جو بن گرام میں ہیں ان کو بن بیواغ کی طرف سے کبھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن آج تک یہ صرف گوشنائی رہی ہیں ان کو عمل میں لانے کا کام بھارتی جنت اپارٹی نے یا ان کے کسی بھی سانسد منتری بدائق نے نہیں کیا ہے یہ گرجر سماج کے ساتھ بلکل بی جے پی نے دھوکہ کیا ہے یا لگتا ہے سرکار کی چل رہی ہے بہنوں کو رجائے جا رہا ہے لڑلی بہنہ یوجنہ لڑلی آواز سلینڈر بھی ساڑھے چار سو کا دی رہے ہیں آپ تو چلو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں دیں گے انہیں بوٹ لیکن کیا جنتا ان کے ساتھ نہیں رہے گی بہمت ان کو نہیں مل پائے گا انہیو جنہوں کے اوپر دیکھئے جنتا بہت سمجھدار ہے جس پرکار سے آج چناؤ نجدیک ہیں تو یہ لباونے جنجنے جنتا کو تھمائے جا رہے ہیں اسی میں سے لڑلی بہنہوں کو بھی یہ جنجنا دے رہے ہیں کہ چار سو روپے کا سلینڈر دیں گے اٹھارہ سال سے ان کا ساسن ہے کہ اٹھارہ سال پہلے یہ اس چیز کو لا نہیں سکتے تھے انہیو جنہوں کو لاغو نہیں کر سکتے اب تو چناؤ نجدیک ہیں لاغو بہنہوں کو رجانے کا کام کیا جا رہا ہے لاغو بہنہ ہیں ان کو بلکل ان کے جھوٹے آسوا سن میں نہیں آئیں گی ان کے خلاب مددان کریں گی چلو وہ تو کام نہیں آئیں گی لیکن کین منتری بھی آگئے چناؤ لڑنے کے لئے تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بی جے پی نیتا نہیں ہے لیکن کیا لگتا آئے یہ منتری اور سیٹوں پر پر نہیں ڈالیں گے کانگریس کو کمجور نہیں کریں گے یہ بلکل صحیح ہے کہ بی جے پی نے اگر بکاس کرایا ہوتا تو آج ان کو جررت نہیں پڑتی کہ کیندری منتری کو چناؤی میدان میں اتار جائے نشط روپ سے شیور جی کی یہ بیپلتا رہی ہے کہ کیندر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے لیکن یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوگی کہ کیندر کے منتری اتار نے سے ان کو کوئی لاب ہوگا بلکی یہ ان کو راجنیتی کو اور زیادہ نقصان ہونے کی سمبھا بنا ہے کیونکہ سارے کیندری منتری ان کے چناؤ آر رہے ہیں وہ اپنی سیٹ نہیں بچا پائیں گے تو ان کی نئیہ پار کیسے لگائیں گے امیت ساجی لگاتار مدی پر جانے جاتے راجنیتی کے چانک جان بھی جاتے ہیں بی جی سرکار بنا دیتے ہیں کیا لگتا ہے کہ جب مدی پریس کو نئے ایک تائی اب کی روپ میں لیا تو کیا یہاں سے کانگریس کو جیت جانے دیں گے امیت امیت ساجی کو راج نیتی کا چانک کہتے ہیں لیکن میں آپ جس پرکار سے سرکار مدی پردیس میں لوگ تنتر کی اتیا لوگ تنتر کا چیر ہرن کمال ناج جی کو جو جنوت دیا تھا مدی پردیس کی جنت نے اس کا چیر ہرن کی سنہوں نے کیا یہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن اب کی بار ان کی کسی چانک گری کام نہیں آئے گی آپ دیکھ رہے ہو کہ کرناط اور پچھم بنگال میں ان کی چانک نیتی کام نہیں آئی اس ہی پرکار سے مدی پردیس میں بھی ان کی چانک نیتی بلکل کام آنے والی نہیں ہے یہاں پر نشطی طور پر کانگریس کی سرکار بن کانگریس کی سرکار بن جاتی ہے سماج کے پرتی کیا پرمک مانگے ہوں گی جو آپ سماج کے لئے کروانا چاہے سرکار کے دوارہ جی کانگریس کی سرکار بنتی ہے اور ہمارے رام نیواز جی جیت کے نشطی طور پر جائیں گے اور کانگریس کی سرکار بنے گی گرجر دھرم سالہ کا نیرمان کروائیں اور راجس گاموں میں یہ بن گراموں کو جوڑا جائے شوپور میں ایک راجن دی کلچ ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے جب سے ترتی سی چین چین ہوا ہے باچ پا تب سے ایک عجیب طرح کی سکو بغاٹ ماں سے آ کچھ لوگ جو درگا لال جی کو ٹکٹ ملا تھا بازپا کی طرف سے اس کا کتنا بیرود ہوا اور سننے میں آرہا ہے بی جی پی لوگوں کے مادیم سے ہی 5 کروڑ میں ٹکٹ لے آئے اس کا بھاری بھرود کیا تو آپ بریشت چار کی پراک دیکھ سکتے ہو کہ کس پرکار سے ٹکٹ بکر ہیں تو جنت کے ساتھ تو کتنا فرجی وڑا ہونے والا ہے آپ سرکار کی اگر اپن بات کر رہے ہیں آدوازی کے لیے بڑے اچھے کار کرنے کی بات اور دعویٰ سرکار کرتی ہے کہ ہم ان کے لیے پیس لائیں سیدھی رہے ہیں کہ ان کو آن لائن بھارم بھروا لیتے ہیں اور جو بیاپم کے گھوٹ آلے ہوتے ہیں ان میں خودی ان کے پیپر کو لیگ کروا دیتے جس میں کروڑوں کا برشتا چار کر لیتے ہیں اس پرکار سے بھارتی جنت پارٹی آدوازی یوہاں کے بھویس کے ساتھ کھلوار کر آدوازی یوں کی چیڑ گوند کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو جس پرکار سے وہ بنو پج کا ان کو صحیح مولی نہیں مل پاتا ہے کونگریز کی سرکار بنے گی تو بھاو بلکل صحیح ملے گا سرکار کہتی ہے ہم نے آدوازی ہمارے راج میں سکھ 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 سانتی کا جی بھتیت کر رہا کیا کہنا چاہتے ہو یہ بلکل جھوٹ ہے بلکل ان کی بات کو میں سمرتن نہیں کروں گا کیونکہ ابھی آپ نے ایک case دیکھ ہوگا کی کس پرکار سے ایک آدوازی بھائی پر پساب کیا گیا کس پرکار پی کے ساسن میں اتی اچار بڑے ہیں بلکی کم نہیں ہو ایسی کون سی یوجنہ ہیں کانگریس ایسی کون سی یوجنہ لارہ ہے جس سے وہ بوٹر کو ریجا سکے اور بوٹر کانگریس سرکار بنانے کے لیے پتے بد دو سکے کمال ناج جی کا سی دا کہنا ہے کہ ان کی سرکار بنتی ہے تو آدوازی بھائیوں کے لیے کیسی سی پردان کی جائے جو ان کے پٹے پردان کیے جائیں گے پندرہ سو روپے میں خاتے میں سی دے ڈالے جائیں گے پانچ سو روپے میں سلنڈر بجلی ان کو فری دی جائے اور پرسپالک بھائیوں کے لیے چھتیس گڑ راج کے طرز پہ گو موطر گو بر خریدا جائے گا اور جس پرکار سے مہ تر پندرہ مہینے کی سرکار میں آدرنی کمل ناج جی نے جو سالاہوں کا نرمان کروایا تھا وہی کرم اب چالو ہوگا سالاہوں کا نرمان کانگریس کی سرکار بنتے ہی شروع ہو جائے گا سندیا جی کی سرکار بنی ہے اس بار سندیا جی تو آپ کے ساتھ ہیں کانگریس میں کیسے آپ سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں پچھلی بار بھی جنتہ نے بدلاؤ کیا تھا اور اب بار بھی جنتہ بڑا بدلاؤ کرے گی اور بدلاؤ کے ساتھ بدلاؤ بھی لے گی رہی بات سندیا جی کی سندیا جی خود اپنی بدان سوا سے اگر جیت جائیں تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سندیا جی کوئی اتنا بڑا نام اب رہے نہیں کیونکہ لوگ سوا چناؤ میں بھی وہ خود کے ہی کاری کرتا سے ایک لاک مت سے آ رہے تے اب کی سندیا جی کی بھی بلکل چناؤ جیتنے کے لائق نہیں ہے سندیا جی کی پہلے جب کونگریس پارٹی میں تھے تو سندیا جی کو راہول گاندی جی پارٹی سب شرمات اٹھا کے رکھتی تھی ان کی کتنی اچھی اجت تھی آج بھارتی جندا پارٹی میں جو سندیا جی گئے تو شرف کمپلیٹ اٹھانے کا کام کر رہے ہیں اگر مہدی جی بھی آئے تو منش پہ کونے میں کھڑے آپ پارٹی نے در مکمتری کا چہرہ نہیں بنا رہے ہیں کیا لگتا ہے اس سے باج آپ ان کی گوشنا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کر پتی میں بھی ایک پر پر پوچھا گیا تھا ایک پرتی بھائی سے چار مکمتری کے اپسن دیکھے کون گوشنا مسین کے نام سے جانا جاتا آتے تو سیبراج سنگ جی بہت یاد آئیں گے بہنوں سے وہ کہہ چکے ہیں تو بلکل یہ نشط ان کی بات صحیح ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا ہے ان کی بدائی تہے ہے بلکل بی جے پی جائے گی اور کانگریس کی سرکار آئے گی اس میں ایک چیز اور ہے کہ میں اپنے بہنوں اور جنتہ مدی پردیس کی آپ کا پریم کے کرجے کو کیسے پٹا ہوں پریم کو کر جات تو نہیں سیوراج سنگ جی آپ نے مدی پردیس کی جنتہ کے اوپر جو کرجہ چڑھایا ہے اس کو جنتہ بڑی اپنے ٹیکس کے مادیم سے بڑی مشکلوں سے بھر پائے گی آپ کی سیٹ ہیں مدی پردیس میں کونگریس سرکار لے کر آنے والی ہے نشتی کونگریس کی سرکار بننے والی ہے اور ڈیڑھ سو دو سو کے بیچ میں آکڑا رہے گا جی